آج کل کے لائف اسٹائل کے اندر ہماری اسکین کے اوپر بہت سی اسکین چینجنگ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سی پرابلمز کا شکار ہماری اسکین ہو جاتی ہے تو اس میں سے آج ایک بہت ہی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت زیادہ کومن ہے کہ وقت سے پہلے ہماری اسکین کے اوپر جو ہے فائلین لنکلز آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کی اسکین سیگنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کی اسکین ٹائٹ نہیں ہوگی تو کیا آپ کی اسکین خوبصورت لگے گی بلکل بھی نہیں آپ کی اسکین کا ٹائٹ ہونا بہت ساتھ ضروری ہے ٹھیک ہے تو آج اسی حوالے سے ایک بہت زبدیس ہوم ریمیڈی جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ کے اسکین کے اوپر سے کولیجن کو ہے وہ بوسٹ کرے گی کولیجن ہوتا کیا ہے یہ میں آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو بنے رہنا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو آپ لوگ تمام ٹھیک ہوں گے خیاری ہے جی فرینڈ جیسا کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ میں دیکھا کہ آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر کس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں آج ہم اپنی ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنی اسکین کو کس طریقے سے ٹائٹ کر سکتے ہیں فرم کر سکتے ہیں اپنی اسکین کو لیفٹ دکھا سکتے ہیں کیونکہ اسکین کا سیگنگ ہو جانا جائے وہ بلکل بھی کسی کو بھی پیسند نہیں ہوتا ہے کہ اسکین کے اوپر ایجنگ آنا شروع ہو جائے فائل آئر اینکس آنا شروع ہو جائے آپ کی اسکین جو ہے وہ بہت زیادہ دھلک سے جائے تو اسی حوالے سے بہت زبادست ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو ہنڈیٹ پرسنٹ ورک کرے گی کیونکہ اسکین کے اگر ہم کیئر نہیں کرتے ہیں تو فی میل کے اندر 25 ایج کے بات اسکین چینجنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میل کے اندر 30 یا کے بات آپ کی اسکین جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اپنی اسکین کے اندر سائی ڈائیٹ لیں اپنی اسکین کو بہت زیادہ ہائیٹریٹ رکھیں اور اپنی اسکین کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو ہم ایٹ کریں جو ہماری اسکین کے اندر کو بوسٹ کریں تو ہم اپنی سکن کو بہتی یوتفل دکھا سکتے ہیں بہتی فرم دکھا سکتے ہیں لفت دکھا سکتے ہیں اور دور دور تک ہمیں اپنی سکن کے اوپر جو ہے فائلہ رنکلز کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سکن کے اوپر ایجنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایک نیشنل پروسیس ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر ایجنگ آنے ہی آنے ہی ہے لیکن ہم کچھ پروڈرٹ کچھ انگریٹرز ہے اس طریقے کی یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی فیس کے اوپر سے ایجنگ کو کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں تو وقت آیا کہ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینس تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے فرس انگریٹرز جو ہم یوز کریں گے وہ ہم اس کے اندر ایک وائٹ کو یوز کریں گے ایک وائٹ ایجی لیے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کی اگر فوائد کی بات کی جائے تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے جہاں بینیفیشل ہے وہیں ہماری اسکن کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ ایک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نیوٹرنز اسننشل آئل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جو ہماری سیگنگ اسکن کو جو ہے وہ ریورس کرتے ہیں یعنی آپ کی اسکن کو جو ہے وہ ٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کی اسکن وقت سے پہلے لوز ہونا شروع ہو گئی ہے فائل لائے رنگلز آنا شروع ہو گئی ہے آپ کی فیس کے اوپر آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈھلک سی گئی ہے آپ کی اسکن کے اوپر اگر اوپن پورز کا مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ آپ کی اوپن پورز کو بھی شرنگ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک اگ لے لیجیے اور اس کا ہمیں صرف وائٹ پارٹ اس کے اندر چاہیے تو میں یہاں پر ایک اگ لے کے اس کا وائٹ پارٹ جو ہے ایک باول کے اندر جو کلیکٹ کر لوں گی آپ 1 سے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ایک وائٹ جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ میں نے اس باول کے اندر جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو ہم اسke اندر 2 savior جو use کریں گے وہ ہم اس کے اندر رائس اسفلہر کو ایٹ کریں گے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کی سکن کو وائٹ کرنے کے حواالے سے آپ کی سکن کو وائٹ کرنے کے حواالے سے جو ط ہے ہم اس کے اندر ہنی کیونکہ ہنی آپ کو پتا ہے کہ انٹی بیکٹریال لگ لگ生ائی اس کے اندر بھیたے ہیں موجود ہوتی ہے آپ کی سکن کے پاس فائن لائے رنگلز کے پاس بہت اچھا ورک کرتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے گلو لے کر آتا ہے آپ کی سکن کے اوپر اور آپ کی سکن کے اوپر جو ہے وہ چمک کو برقرار رکھتا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ان تینوں چیزوں کو لے کے آپ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر رائس فلاہر جو ہے وہ ایٹ کیا ہے تو وہ مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو آپ کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کو شیئر کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ٹھیک ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ٹائم با ٹائم میری ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے اور آپ لوگوں کو اس میری ویڈیو جو ہے وہ مسنا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں باتوں باتوں گناتا یہاں پر بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس بھی کر چکے ہیں اب آپ اس کو کس طریقے سے اپلائے کریں گے اپنے فیس اپنے نیک کو اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد اپنے فل فیس کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے نیک کو بلکل بھی مد بھولیے گا کیونکہ ہمارے نیک کے اوپر بھی جو ہے وہ سائن آنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ فل لیک کے اوپر فل فیس کے اوپر اس کو اچھی طریقے سے اپلائے کر لوگیں آپ اپنے ہنگ پر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ فائن لائرنکلز ہمارے ہنگ پر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں جس طریقے سے آپ نے اپنے اپلائے کر لیاں دیخوا رہی ہوں آپ اس اسی طریقے سے اپنے فیس اور نیک کی اوپر اس کو اپلائے کریں گے اور اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ جی دوستہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ جو وہ ہو چکے ہیں اور یہ ماکس جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے ہمیں اس کو واش کر کے آپ کو ریزلٹ جو ہے دکھاتی جی دوستہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ہینڈ کو واش کر چکی ہوں اور ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے کہ ون اپلیکیشن سے آپ کی سکن جو وہ بہت زیادہ آپ کو ٹائٹ فیل ہوگی اور جس میں رائے سپلاہ جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ آپ کی سکن کو وائٹ اینڈ برائٹ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ ریزلٹ جو ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے لائف آپ لوگوں کے ساتھ کر کے دکھایا ہے اگر آپ کی سکن جو ہے وہ سیگنگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس فیس پیک کو جب آپ اپلائے کریں گے تو فرسٹ اپلیکیشن سے ہی آپ کو بہت ہی بیسٹ اس کے ریزلٹ ملیں گے اور جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ سیگنگ ہو گئی ہے تو اس کو ویگ میں تین سے چار دفعہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو ویگ میں ون سے ٹو دفعہ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں بیسٹ ریزلٹ کے لیے اس سکن ٹائٹننگ کے حوالے سے بہت ہی زبدت جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہوم ریمیٹی کو شیئر کیا ہے بہت ہنڈیٹ پرسنٹ اس کے ریزلٹ ملیں گے آفٹر جب آپ واش کر لیں گے اپنے فیز اور نیک کو تو کوئی بھی موسٹرائزر کوئی بھی نائٹ کریم جو آپ یوز کرتے ہیں اپنے فیز اور نیک کے اوپر اپلائے کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ رہے موسٹرائزر رہے ٹھیک ہے دوستو جی دوستو یہ تو تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ اپنی سکن کو کس طریقے سے یوتفل دکھا سکتے ہیں کس طریقے سے فہم اینڈ ٹائٹ کر سکتے ہیں اور کالیجن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ کالیجن ہمارے اسکن کے اندر ایسے ٹیشیوز ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کو جو ہے وہ ٹائٹ کرتے ہیں جب یہ جیسے سے ہماری ایج ہوتی ہے اور یہ لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کالیجن ہمارا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہماری اسکن جو ہے وہ سیگنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کر اللہ حافظ